بسم اللہ الرحمن الرحیم اڑائی اڑائی ماں کی جو چھوٹیاں کرتے ہیں اس کے پیچھے سائنس کیا ہے تو یہ ساری چیزیں لے کے جوزشتہ دنوں جب جوڈیشنل کمیشن کا اجلاس ہوا جس کے اندر سپریم کورٹ کے پانچ ججز کی تائیناتی کے حوالے سے ایشو اٹھایا گیا تو جسس فائز عیسیٰ ان دنوں بیرون ملک چھوٹیوں پر گئے ہوئے تھے اور چیف جسس پاکستان جناب عمر اطاب بندیال صاحب نے یکے بعد دیگرے تین اجلاس جو ہیں ان کا انعقاد کر لیا اٹھائیس جولائی کو آخری اجلاس انہوں نے طلب کیا تھا جس کے اندر ججز کی تائیناتی کی حوالے سے مشاورت ہونی تھی اور اس سے پہلے جسس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک خط لکھ دیا تھا چیف جسس پاکستان کو کہ میں بیرون ملک ہوں اور میری بیرون ملک ہونے کی وجہ سے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چیف جسس پاکستان نے یکے بعد دیگرے تین اجلاس بلا لیے اور اس کی اطلاع تک مجھے نہیں کی اور اسی طرح انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے واتس ایپ کے اوپر ہزاروں جو ہیں وہ ڈاکومنٹس بھیج دیا گیا کہ ان کو دیکھا جائے لیکن اس میں سے ان ڈاکومنٹس میں سے صرف بقول جسس قاضی فائز عیسیٰ کے چند ایک جو دستاویس تھی وہ پڑھ پائے تھے تو یہ ایک بڑا کنٹروورسی شروع ہو گئی تھی اس حوالے سے پھر جیوڈیشل کمیشن کا جب اجلاس ہوا 28 جولائی کو تو اس کے اندر سے بھی پھر انتہائی متنازعہ ترین آڈیوز سامنے آ گئی اور اس کے بعد چیف جسس آف پاکستان اٹھ کر چلے گئے پانچ ججز کی تائیناتی نہ ہو سکی اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا ججز نے تو جو سپریم کورڈ کے اندر ڈیوائیڈ تھی وہ کھل کر سامنے آ گئی یہ دیکھنے میں آ رہا تھا کہ سپریم کورڈ آف پاکستان دو برابر حصوں میں منقسم ہو گئی ہے اور اس کی وجہ یہی تھی کہ دو مختلف نظریات کو لے کر ججز چل رہے تھے تو سپریم کورڈ کے اندر تو چونکہ نیوٹرل ہونا چاہیے اس کو قومی ادارہ ہے اس کے اندر ہر ایک سائل ہر ایک پارٹی جا سکتی ہے اور کسی کا بھی کیس کسی وقت بھی جا سکتا ہے وہاں پر تو اصولی طور پر تو دیکھا چاہتی تو ججز کی کوئی پارٹی نہیں ہوتی اس کے کوئی اپنی جو سوچ ہوتی ہے وہ فیصلے کی اوپر ایمپلیمنٹ نہیں ہونی چاہیے جو انصاف کے تقاضے وہ پورے ہونے چاہیے لیکن ہم نے دیکھا اور پھر حکومتی اتحاد کی طرح سے تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا ججز کو اور اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ پنجاب کے ڈپٹی سپیکر کی جو رولنگ آئی تھی اس کو پھر اڑا کر رکھ دیا تھا تین ججز نے تو اس کے اوپر پھر حکومتی اتحاد نے بیجا تنقید کی اور بہت زراد تنقید کی جس کی وجہ سے مزید کنٹروورسی چھڑ گئی تھی پاکستان کے اندر ججز کو لے کر لیکن اس جوڈیشنل کمیشنل کے اندر بھی جب جسس قاضی فائز عیسیٰ موجود نہیں تھے تو اس دوران بھی یہ سوال اٹھایا گیا بارہا کہ ہمارے ججز جو ہیں وہ اڑائی اڑائی ماہ گیا تین تین ماہ کی چھوٹیوں پر برون ملک کیوں چلے جاتے ہیں دنیا کے کسی ملک میں سوائی انڈیا کے ججز 24 آور آویلیبل ہوتے ہیں اور جو سرکاری چھوٹیاں ہوتی ہیں مطلب مختلف تہواروں کی اس کے علاوہ دھائی یا تین مینے کی کسی ملک میں چھوٹیاں نہیں ہوتی صرف انڈو پاک کے اندر یہ ججز کو سہولت حاصل ہے کہ وہ سال میں دھائی مینے کی چھوٹیاں کر سکتے ہیں اور وہ کہیں بیرون ملک جا کر انجوائی کر سکتے ہیں جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو کورٹس ہیں ان کے اندر اس وقت لاکھوں کے حساب سے مقدمات زیرے التواہ ہیں کچھ فائلوں کے اندر دبے پڑے ہیں لیکن فیصلے نہیں ہو پا رہے اس کی وجہ یہی ہے کہ یا تو ججز کے پاس ٹائم نہیں ہے اور اگر ججز کے پاس ٹائم ہے تو وہ برڈن اتنا زیادہ ہے کہ وہ اس کو کورٹس نہیں کر پا رہے اور یہ جو چھوٹیاں ہیں یہ بھی پھر ہماری دین ہے انگریز کی جب انگریز اس خطے میں تھا تو اس وقت جو گورے جج تھے وہ یہاں پر چونکہ گرمی زیادہ ہوتی ہے اس علاقے میں پاکستان میں اور ایڈیا میں تو وہ پھر پرفضہ مقامات کی طرف چلے جاتے تھے یا پھر وہ واپس یورپ کی طرف چلے جاتے تھے تو وہ دھائی مینے کی چھوٹیاں کیا کرتے تھے لیکن گورہ تو چلا گیا لیکن اس کے باوجود یہ رید آج تک برقرار ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے اندر ججز کو سال میں دھائی مینے کی چھوٹیاں ہوتی ہیں لیکن خدا کا خوف کیجئے اگر اس ملک کو انصاف دینا ہے اس ملک کو اگر آئین کے مطابق چلانا ہے اس ملک سے اگر یہ مقدمات جو ہیں وہ کم کرنے ہیں یہ مقدمات کا برڈن کم کرنا ہے تو میرے خیال سے ججز کو بھی تھوڑا سا اس کے اوپر بھی نظر سانی کرنی چاہیے لاکھوں لاکھوں کی سیلریز ہیں ججز کی اور اس کے بعد دھائی مینے کی چھوٹیاں ہیں اور قوم کہاں جائے گی ان دھائی مینوں میں اور یہی ہوا جوڈیشل کمیشن میں ججز کی تائیناتی کی حوالے سے کہ جو سینیارٹی میں دوسرے نور پر ہیں جسس قاضی فائز عیسیٰ وہ یہاں موجود ہی نہیں تھے اور اس کی وجہ سے ایک کانٹروورسی شروع ہوئی پھر وہ ان کی آڈیو بھی لیک ہوئی اس اجلاس کی وہ ایک نئی کانٹروورسی شروع ہو گئی اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جب آپ دیانتداری کے ساتھ اخلاص کے ساتھ انصاف کو انصاف نہیں سمجھیں گے پارٹیز کو ریلیف سمجھ کے ان کو فیصلے دیں گے تو پھر یہی ہونا ہے پھر ججز بھی متنازعہ ہوں گے عدالتیں بھی متنازعہ ہوں گی ہمارے ادارے بھی متنازعہ ہوں گے اور اس حوالے سے ہمیں اس قانون کے اوپر ضرور گور کرنا چاہیے ججز کی چھوٹیاں ختم ہونی چاہیے تاکہ عوام کو بروقت اور فوری انصاف مہیا ہو سکے اجازت دیجئے اللہ حافظ